جن سنگ کے سنستا پک پنڈیت دین دیالوپا دہے کی پونتی تھی پر رادور میں پورو منتری کرن دیف کمبوجھ ویپور ویدھیک شام سنگرانہ کے بیچ ایک بار پھر گڑ بازی دیکھنے کو ملی جہاں دونوں نیتاؤں دوارہ پونتی تھی پر آئیو جت شردانجلی کارکرموں کو الگ الگ جگہ رکھا گیا تھا جہاں پر بھاجپا نیتاؤں کے نیترتب میں کارکرتاؤں نے پنڈیت دین دیالوپا دہے کے چیتر پر پوشپ ارپٹ کر نمن کیا اس افسر پر پترکاروں سے بات چیت میں پورو منتری کرن دیف کمبوجھ نے کہا کہ پنڈیت دین دیالوپا دہے کے چوش تھی کہ سرکار کی یوجنا تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کا لاب انتیم ویقتی تک نہیں پہنچتا پنڈیت جی نے اس اکاتمک منوواد کی پرنہ پارٹی کو دی تھی وہیں پور وضائق شام سنگھ رانہ نے کہا کہ پنڈیت جی نے کتابیں لکھی اسی ادھار پر چلتے ہوئے آج بھاجپا دیش میں ایک سمان وکاس کارے کروا رہی ہے خیر آج پھر اس شردانجلی کارکرم میں بھاجپا نیتاؤں کے بیچ دیکھی یہ گھڑ بازی کہیں نہ کہیں پارٹی ورکرو میں بھی اسمنجس کی ستیتی دیکھنے کو ملی پنڈیت دین دیالوپا دیش نے جس پرکار سے ہمارے کو ایک ٹارگیٹ دیا تھا ایک آتم مانواد کا کیا انت میں بیٹھا ہوا ویکتی اس تک جب سرکار کی سویدھائیں اس ویکتی تک نہیں پہنچتی تو سرکار کی پولیسی کامیاب نہیں ہوتی وہ چاہتے تھے کہ انت میں بیٹھا ہوا گریب ویکتی اس کا سب سے پہلے جو انا اتار ہو اور جب تک انت میں بیٹھے ویکتی تک سویدھائیں پہنچتی ہیں اور وہاں تک پہنچانے کے لیے سرکار پریاز کرتی ہے اور جب انت میں بیٹھے ویکتی اس کا ستر صدرتا ہے تو نشید روپ میں جانے دیش ترکی کرتا ہے تو انہوں نے اس پرکار کا ہمیں ایک آتم مانواد کی جو بیچاردارہ دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتیاں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھی اسی کا ہی ادھار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایسے میں کچھ پارٹی ورکنوں نے دونوں نیتاؤں کی نرازگی سے بچنے کے لیے دونوں ہی کارکروموں میں شرکت کرنے میں بھلائی سمجھی رادور سے کلدیپ سینی کی ریپورٹ موسیقی